9 نومبر کو رام مند نرمار کیلئے سپریم کورٹ نے اتحاسک فیصلہ سنایا اور پرکریا کی شروعات بھی ہو رہی ہے مگر اسی بیش میں کیا یہ ایک نیا شغوفہ ہے کہ اب مطرہ اور کاشر باقی ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی جو کی موجودہ وقت میں آرثک بندی ہو یا دوسرے سارے بدھے ہو جس بیش میں ایک طریقے سے دیکھا جا تو وپکشی پارٹیاں اسے گھیر رہی ہیں ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کی وہ چٹھی جو کی سرکار کو آج لکھے گئی اس کے معنی کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل 1991 کے اس ایکٹ میں سنشودھن کیے جانے کے ضرورت ہے جس میں یہ مانا گیا تھا کہ 1947 تک جو ورشپ پلیسز جیسے تھے اسی استثیتی میں رہیں گے سوائے ادھیا کو چھوڑ کر کے کیونکہ یہ وہ کوٹ میں مسئلہ تھا تو دراصل یہ چٹھی ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے لے کی یہ سرکار کو حالانکہ ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کئی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی لیگ سے ہٹ کر کے لائن سے ہٹ کر کے اپنی باتیں کہتے ہیں اب ان کی بات کا کتنا مہت تو ہوتا ہے سرکار ان کی چٹھی پر کس قسم کا جواب دیتی ہے یہ الگ بحث ہے لیکن اس چٹھی کے معنی کیا ہیں لیکن اس چٹھی کے بعد میں بی جے پی کیا کہہ رہی ہے سنتے سبرمنیم سوامی نے کل بیان دیا ہے سر کہ ایودھیا کے بعد کاشی اور مطورا پر جمین ادھی کرن سر کے کرے گی سرکار کس طرح سے سر دیکھتے ہیں اس کو سر یہ سبرمنیم سوامی کا نیجی ویچار ہے پارٹی کا نہ کوئی ایسا لینا دینا نہ پارٹی ابھی اس پر کوئی ویچار کیا ہے اور ہم کانون سے چلتے ہیں رام مندر کا نرمان بھی ایودھیا میں ہونا تو سروچ نیالے کے نیرنے کے بعد میں آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسا کوئی سوچنا کوئی ویچار اس طرح کا نہیں چلتے ہیں یہ سبرمنیم سوامی کا نیجی ویچار ہے